موسیقی السلام علیکم ویورز آج میں پھر سے حاضر ہوں جولٹا الیکٹکس ملتان پر جن کی لوکیشن نہائی تھی جانی مانی ہے جیسا کہ دیرہ اڈا پر ان کا شو روم واقع ہے آج ہم بات کرنے والے ہیں جولٹا الیکٹکس کی جانب سے آنے والی سکوٹی کے بارے میں اس کی پرائیس سپیکس ہر چیز اور آپ کو شو روم پر جو ہے وہ اس کا ڈیٹیل رویو دیں گے اس کے آٹوز پہ آپ وزٹ کر سکتے ہیں ان کا نمبر ڈسکیپشن میں بھی ڈال دوں گا جا کے چیک آؤٹ کر لیجئے سکے ہم بھائی کے پاس پہلے بھی آئے تھے جس پر ہم نے ان سے جولٹا بائکس کے بارے میں بات کی تھی تو آج ہم جولٹا کی سکوٹی آتی ہے جو کہ لیڈیز کے لیوی بڑی زبردست ہے آج اس حوالے سے ہم ان سے کمپلیٹ انفرمیشن لیں گے کہ اس کی پرائیس کیا ہے کیا کیا فیچرز ہیں جی اسلام علیکم میں آپ کو بتاہتا ہوں یہ بہت خوبصورت ایک مارڈل ڈیزائن کیا ہے لیڈیز کے لیے تو خاص طور پر لیکن جنٹ سپیل سے بہت زیادہ پسند کرنے ہیں اس ٹائم یونیورسٹی میں کالیجز میں لیڈیز بہت زیادہ اسے استعمال کر رہی ہیں کیونکہ ایک تو یوز بی ایزی ہے نہ مکینک کے پاک جانے کی ضرورت ہے مینٹیننس پری گاڑی ہیں نہ پٹرول کے پاک پاک جانے کی ضرورت ہے تو اکثر ہم لوگ مرد حضرات مصروف ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لیڈیز کو آنے جانے میں برشانی ہوتی ہے تو اس وجہ سے پاکستان نے کیا سوچا کہ ہم کیوں نہ ایک لیڈیز بائک بھی مطارف کروائے ہیں جو لیڈیز کے لیے بہت زیادہ کمپرٹیبل ہوا آجے میں اس کے پیچر بزاتا ہوں یہ آپ کو شیئے پہ بہت خوبصورت ہے یہ ڈسپلی میٹر بھی لگا ہوا ہے آپ نے جس یہ دیکھیں کہ یہ کی لگی ہوئی ہے کی آن کرنی ہے آپ کی سکوٹی سٹارٹ ہو گئی ہے نہ آواز ہے ٹھیک ہے نہ یہ دونوں سائیڈوں پہ بریکیں دی ہوئی ہیں اور جس آپ نے یہ ریس دینی ہے یہ ریس میں دے رہا ہوں سکوٹی چل رہی ہے آپ کی بغیر آواز کی یہ آپ کو سپیڈ بھی بتا رہی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو انڈکیشن دے رہی ہے کہ سائیڈ والا اشارہ اور یہ گیر بتا رہی ہے کہ یہ فرسٹ گیر میں ہے یہ بیٹری شو کر رہی ہے ٹھیک ہے یہ میں نے ریس دی ہوئی تھی اس حساب سے یہ جو ہے یہ پارکنگ بٹن ہے پارکنگ ختم کرنے کے لیے یہ گیر بٹھانے کے لیے کم زیادہ کرنے کے لیے ہے ٹھیک ہے اور اس میں سب سے خوبصورتی یہ ہے کہ آپ آف کر کے اس سائیڈ پہ اگر آن کریں گے تو یہ آپ کا ڈگی بھی ہے جس میں آپ شاپنگ ویرا قسمان رکھ سکتے ہیں کوئی بھی پرسنل چیزیں رکھ سکتے ہیں اپنی ہر چیز آپ یہاں پر رکھ سکتے ہیں اس میں ایک بٹن یہ بھی دیا ہوا ہے اس کا یہ کام ہے کہ آپ نے اگر یہ آف کر دیا ہے آپ کسی کام سے سکوٹی باہر آپ نے کڑی گئی ہے اب یہ آف کر کے جو ہے آپ کہیں اندر آفیس میں چلے گئے ہیں تو آپ کی سکوٹی چوری ہونے سے بچ جائے گی اس کی مائلیج باگرہ سرکتی ہیں اس میں آپ کو ٹیکسیل سپیسیفیکیشن بتا دیتا ہوں اس میں ہزار پارٹ کی موٹر لگی گئی ہے اور پارہ وانٹ پیس امپیر کے پانچ بیٹریہ لگی گئی ہے ڈرائے بیٹریہ ہے اس میں اور موٹر کی چھے ماہ کی ورنٹی دیتے ہیں کوئی بھی ایشو آجائے موٹر میں تو ہم اس کی آفیسیل سرویس پروائیڈ کرتے ہیں اس کی ایک چارٹ میں مائلیج جو ہے وہ بھی 40 سے 50 کلومیٹر ہے لیکن اس کی سپیڈ اس پائک سے جو ہم نے آپ کو پہلے دکھائیں تھی اس پائک سے اس کی سپیڈ تھوڑی زیادہ ہے 70 تک یہ سپیڈ تیچ کرتی ہے رام سے اور اس کی یونٹ جو کنزیوم کرتی ہے وہ 1.8 یونٹ اور 2 یونٹ ہے means 30 روپیز میں آپ رام سے 70 سے 80 کلومیٹر سفر بھی کر سکتے ہیں اور اس کی بیٹری مگر کیسے پتا چلے گا کہ ہماری کتنی رہ گئی ہے اس کی بیٹری اس سے بھی زیادہ خوبصورت بنا دی گئی ہے اس کی بیٹری جسٹ ڈسپلے میں آپ کو دے دی ہے یہ ڈسپلے میں آپ کو جس طرح موبائل کے فنکشن ہے اسی طرح یہ آپ کو بتا رہی ہے کہ اس ٹائم یہ فل پہ کھڑی ہے بیٹری جب ڈاؤن ہوگی تو یہ بلیک بھی خالی ہو جائے گا بوکس یہ خالی ہو جائے گا یہ یہ اینڈ پہ ایچ پہ لکھا ہوئے ہائی ہے ایل پہ لکھا ہوئے لو اس پہ بیٹری ہو جائے گی تو یہ چارج کتنی دیر میں ہو جاتی ہے یہ چارج اسی طرح ہی ہے کیونکہ ڈرائے بیٹری ہے بہت آہستہ چارج کرتی ہے اس کی کیونکہ خوبصورتی ہے آہستہ چارج کرنے کے کیونکہ بجلی بھی دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے بجلی کے ریٹ بڑھ رہے ہیں تو یہ آہستہ چارج کریں گے تو آپ کی یونٹ بہت کم کمزیوم کرتی ہے 1.5 یونٹ 1.8 یونٹ میں بھی پھول ہا جاتی ہے کئی دفعہ 2 یونٹ اس سے زیادہ ابھی تک میں نے نیٹ میٹرنگ سے نہیں کیا یہ میرا اپنا تجربہ ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں صرف پارٹس کے حوالے سے بتائیں گے پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہ سکپ کر دیا تھا کہ پارٹس کی پرائسیز کیا ہیں اور پارٹس ریپلیسمنٹ کا کیا طریقہ کار ہے اور اس میں کوئی ورنٹی بھی آپ دیتے ہیں جی ہماری یہاں پہ ملتان میں آتھرائز ورکشاپ ہے جو کوئی بھی ایشو آج ہے تو وہ اس کی اپٹرسیز سرویس پروائیڈ کرتی ہے سکوٹی کے حوالے سے ابھی تھوڑی سی اپٹرسیز سرویس میں رکاوٹ محسوس ہو رہی ہے کیونکہ یہ مکمل ایمپورٹ کرنے پڑتی ہے پاکستان میں آکے اس کے پارٹس جب ایمپورٹ ہوتے ہیں تو اسیمبلنگ یہاں پہ ہوتی ہے تو کرونا کی وجہ سے اس کے پارٹس ذرا سپلائی کے حوالے سے تھوڑی سی لے ڈیلیوری چائنا سے آ رہی ہے جس وجہ سے اس کی اپٹرسیز سرویس میں تھوڑی سی مشکلات آ رہی ہیں البتہ بائیس کی اپٹرسیز سرویس موقع پہ آپ کو فتران کی جائے اس کی پرائز بتا رہتا ہوں یہ پرائز ایکنومکل ہے لیکن ایک ہی دفعہ آپ نے یہ قیمت پڑھنی ہے جو کہ نام پیٹرولر اس کے کوئی آپ کا میکینک کے کام ہے جس آپ نے یہ 1,10,000 پہ کرنا ہے اس کے بعد آپ کی سکوٹی ویسے ہی سال ڈیٹھ سال کے اندر اندر یہ کیمت بھی آپ کو ریٹرن کر دے گی کیونکہ اس میں آپ نے ایک روپیہ بھی خرچ نہیں کرنا کوئی اس کا خرجہ ہے ہی نہیں اور جو اس کی سر چارجی کی کسٹ ہے وہ آلماس کتنی کسٹ پڑھ جاتی ہے اس کی چارجی کی آلماسٹ اپروکسیمیٹ جو کسٹ ہے وہ ٹوئنٹی فائیو ٹھائٹی روپیز مانتی ہے پر چارج سر تینکیو بیری مچ آپ کا قیمتی ٹائم کا سو ویورز جیسا کہ آج کی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ میں نے جو اولٹا الیکٹرس کی جو سکوٹی آتی ہے اس حوالے سے آپ کو ڈیٹیل انفرمیشن پروائیڈ کی اور یہ انفرمیشن نہ صرف میں نے خود آپ کو دی بلکہ شوروم پر موجود ہمارے پیارے بھائی نے بھی آپ کو کمپلیٹ انفرمیشن سے آگائی دی اس سب کے باوجود اگر آپ کا پھر بھی کوئی سوال ہے کوئی چیز آپ کے پوچھنے والی رہ گئی ہے تو وہ آپ نیچے کومنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ملتان میں آپ اس کو لینے کے لیے جو ہے نیچے ڈسکیپشن میں موجود نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اڈریس اور نمبر میں نیچے ڈسکیپشن میں بھی منچن کر دوں گا اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے فرینڈز این فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہیے تاکہ آگے بھی آپ لوگوں کے لئے اچھی اچھی ویڈیوز لاتے رہیں اس کے ساتھ اگر میں اس کی اوالے سے اپنی فائنل اپینن دوں تو میرے حساب سے ایک بہت ہی اچھی اپرچنیٹی ہے پاکستان کے اندر الیکٹکس سکوٹی کی تو آپ اس کو بائے کریں اور اس کو انجوائے کریں انشاءاللہ بھی ملیں گے اللہ حافظ